بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگر شے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں قطر ورک ویزا کی قطر بہت سے پاکستانی ہوتے ہیں وہ قطر جاتے ہیں خاص کر کام کرنے کے لیے اس لیبر یا ڈرائیور تو اس کے لیے ویزا چاہیے ویزا کے جو پروسس ہے وہ توڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ قطر ورک ویزے کے لیے آپ کے پاس آہ آپ نے پاسپورٹ آہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ پکچر ہونے چاہیے پہلی بات ہوئی ہے پاسپورٹ ہوگا وہ آپ پر سنٹ کریں وہاں پہ قطر میں جو بھی سپانسر ہوگا جس کی کمپنی ہوگی وہ آپ کو ویزا دے سکتا ہے آہ میکزیمم جو ویزے دیتے ہیں یا تو سپروائزر کے دیتے ہیں یا پھر وہ آہ ڈرائیور کے دیتے ہیں لیکن ڈرائیور کی ویزے کے لیے توڑے سے آہ شرائع ڈیفرنٹ ہے اس کمپیر ٹو جو سپروائزر ہے یا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے آپ نے جب بھی جانا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دو قسم کی ویزے ہوتے ہیں ایک کو جو آزاد ویزا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ کوئی بھی کام لوج سکتے ہیں جو آپ کا سپانسر ہے ان سے انہوں سی لے کے کوئی بھی کام اگر جوب آپ کو ملتی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ اوپن ویزا ہوتا ہے آزاد ویزا دوسرا جو ہوتا ہے وہ باؤنڈ ہوتے ہیں وہ کمپنی اگر آپ کو ویزا دیتے ہیں تو اس پہ آپ نے اس کمپنی کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے وہ کہیں چینج وغیرہ نہیں ہو سکتا تو یہ ذہن میں رکھیں دونوں چیزیں اس کے متعلق آپ نے سپانسر سے پوچھنا ہے کہ مجھے آزاد ویزا چاہیے اچھا اس کی پہلا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سپانسر کو پاسپورٹ وغیرہ دیتے ہیں وہ آپ سے جو بھی پیمنٹ لیتے ہیں ٹوٹل جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ سکس تاؤزنڈ ریال سے لے کے ایٹ تاؤزنڈ قطر ریال تک اس کی آج کل کی پرائس ہے تو وہ آپ سے کچھ ایماؤنٹ لے کے آپ کو لیے یہ ہوگا کہ میڈیکل ڈال لے گی میڈیکل آپ کو ایک لیٹر دیں گی اس پہ میڈیکل آپ کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ کرتا ہے ویزا سنٹر میں میڈیکل ہوتا ہے تو میڈیکل چیک اپ ہو کے تین چار دن میں اس کا ریزلٹ آپ کو آ جائے گا اگر آپ کا میڈیکل چیک اپ کلیر ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پھر ویزا پرنٹ کے لیے سپانسر فیز جمع کرے گا اور ویزا پرنٹ ہو کے آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں اگر آپ کی نظر کمزور ہے آئی سائٹ تو پھر آپ ڈرائیور کیلئے آپشن نہ دے کیونکہ آپ کی پھر پیسے کچھ نہ کچھ ضائع ہوں گے پھر آپ نے کٹیگری چینج کرنی ہوتی ہے اگر آپ کی نظر میں فرق ہے تو وہ پھر آپ ویزا سپروائزر وغیرہ کا ہی لے لے اگر آپ کی نظر صحیح ہے بالکل سکس بائی سکس ہے تو پھر آپ ڈرائیور کیلئے اپلائی کر لے اچھا ویزا جو ہی پرنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پروٹیکٹر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پروٹیکٹر کے علاوہ آپ نے پولیس کریکٹر سٹیفکیٹ بنانا ہوتا ہے اس کے علاوہ کرونا وکسینیشن ہے اور ٹکٹ لینا ہوتا ہے ٹکٹ ون وے ہی کافی ہے آپ کو ادھر وہ ون وے پی جا سکتے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی ایک ویزے کی ایک ایک سپائری ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے ادھر جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے آئی ڈی کے لئے اپلائی کرنا ہے وہاں پہ آپ کا دوبارہ میڈیکل نہیں ہوگا یہی میڈیکل یہاں پہ جو کلیئر ہوگا تو اس کے حساب سے آپ جا سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو اچ سی وی ہے اچ آئی وی یا اچ بی ایس یا کوئی اس طرح کی جو ٹوبر کلوسز ہے ٹی بی کی بیماری ہے تو پھر آپ اپلائی نہ کریں کیونکہ آپ کے ویسے پیسے زائے ہوگیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کوئی وہ جان سا دیکھے کہ ہم آپ کی میڈیکل کلیئر کرا دیں گے لیکن بعد میں وہ پس جاتے ہیں اور ان کے پیسے بھی زائے ہو جاتے ہیں باقی یہ ہے کہ ویزا سب سے آسان ہے اور یہ ہے کہ آپ کو وسیعہ زیان میں رکھیں کہ آزاد ویزا لے اور وہاں پہ آپ کوئی بھی جو آپ کر سکتے ہیں لائسنس کیلئے بھی ان کے ہیں ڈرائیونگ لائسنس وہاں وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو اس کے اپنی فیس ہے اور انلیمیٹڈ ٹرائی آپ کر سکتے ہو تو یہ تھوڑی سے معلومات دی قطر کے متعلق اگر کسی کو اور انفرمیشن چاہئے تو میں ویٹس اپ پہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں تینک یو اللہ حافظ